نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے سعودی عرب نے اپنا خفیہ کارڈ کھیل دیا محمد بن سلمان نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا سعودی عرب کا دفاع مضبوط ہو گیا محمد بن سلمان کی خطرناک جنگ جوہوں سے ملاقات نے دشمنوں کی نینے حرام کر کے رکھنی محمد بن سلمان کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا جو آجن کا محمد بن سلمان کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا پلین پوری طرح سے فلوپ ہو گیا محمد بن سلمان کی بھی صورت میں امریکہ کی بات ماننے سے انکار ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن سلمان نے کیوں خطرناک جنگ جوہوں سے ملاقات کی اور کیسے اب سعودی عرب امریکہ کو تباہ کرنے جا رہا ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام محمد بن سلمان اپنی سیاست کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں اور آئے دن ان کے دنیا میں چرچے ہوتے رہتے ہیں خود کو سعودی عرب میں مضبوط کرنے کے بعد محمد بن سلمان نے عالمی دنیا میں اپنی دھاک بٹھا دی ہے سعودی عرب نے اپنا خفیہ کارڈ کھیل کر ایک طرف تو دفاع کا نظام بہتر بنا لیا ہے تو دوسری طرف جو بائجن کے بھی ہوش اڑا کر رکھ دیا ہیں کیونکہ اسلامی تحریک مضاحمت حماس کے خارج امور کے سربراہ محمد نزال نے حماس کے ایک وقت کی سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کا انکشاف کیا ہے ناظرین اکرام محمد نزال نے بتایا کہ حماس کی خیادت کی سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب بن سلمان نائب ولی اہد تھے خیال رہے کہ محمد بن سلمان ایپٹل 2015 سے 21 جون 2017 تک نائب ولی اہد رہے ہیں جس کے بعد اس وقت کے ولی اہد شہزادہ نائف بن عبدالعزیز کو معذول کر کے محمد بن سلمان کو ولی اہد بنا دیا گیا تھا ناظرین اکرام حماس رہنما نے بتایا کہ سعودی نائب ولی اہد یعنی کہ موجودہ ولی اہد سے ملاقات کرنے والے حماس کے وقت کی قیادت خالد مشال نے کی تھی خالد مشال اس وقت حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ حماس کی قیادت اور محمد بن سلمان کے درمیان ایک اور ملاقات بھی تی تھی مگر وہ ملاقات نہیں ہو سکی نزال نے بتایا کہ اس ملاقات کے بعد سعودی عرب میں گرفتار حماس رہنما ماہر صلاح کو رہا کر دیا گیا تھا ماہر صلاح آج کل حماس کے بھیرون ملک امور کے ذمہ دار ہیں اور وہ متعدد ساتھیوں سمیت سعودی عرب میں قید رہ چکے ہیں محمد نزال کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے شاہ فہد بن عبدالعزیز اور شاہ عبداللہ کے دور میں حماس کے سعودی عرب کے ساتھ کشکوار تعلقات کھائیں گیا انہوں نے بتایا کہ شاہ فہد نے اپنے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز کے ذریعے حماس کو پچاس لاکھ ریال کا عطیہ بھی دیا جبکہ شاہ عبداللہ نے اپنے بیٹے شہزادہ موت عبد کے ذریعے حماس کو ایک کروڑ ریال کا عطیہ دیا تھا ایک سوال کے جواب میں محمد نزال نے کہا کہ سعودی عرب کے موجودہ سربراہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دور میں حماس کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مضبوط تھے ان کے عہد میں حماس کی قیادت اور سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف ترکی الفیصل اور موجودہ چیف خالد الحمید نے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی محمد نزال نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ وہ گرفتار کیے ساٹھ فلسطین کیوں قفاری طور پر رہا کرے اور ان پر دہشتگر تنظیم سے وابستگی کے الزامات ساکت کیا جائیں چند روز قبل خالد مشاہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ حماس نے سالس ممالک کے ذریعے سعودی عرب میں قید حماس راہنماؤں کی رہائی کی کوشش کی ہے مگر سعودی عرب کی حکومت نے سالسی کی تمام کوششیں اور مطالبات مسترد کر دی ہیں ناظرین اکرام سعودی حکومت کی طرف سے حسیباغیوں کی طرف سے چار ڈران حملے کرنے کا بھی انکشاف کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سعودی فورسز نے یہ چاروں ڈران بھی ٹارگر تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر ڈالے بتایا گیا کہ تین ڈران صوبہ جیزان کی طرف ہڑے تھے جب انہیں مار گرائیا گیا جبکہ چوتھا ڈران ایک اور جنوب مغربی شہر کی طرف ہڑا تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا ریپورٹ کے مطابق اسی باغیوں کی طرف سے مبینہ طور پر ایسے میزائل حملے پہلے بھی کیا جاتے رہے ہیں ناظرین اکرام یہ حملہ ایسے وقت نے کیا گیا جب امریکی صادر جو بائیڈن کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ صحافی جمال خشوگی قتل کیس کے متعلق انٹیلیجنس ریپورٹ میں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلپان کو ان کے قتل کی منظوری دینے والے شخص کے طور پر درج کریں گے بعد ازان نیو یارک ٹائمز نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدگی کے خوف سے صدر جو بائیڈن اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ چکے ہیں سابق سی آئی اے ڈیریکٹر جان برینر نے بھی اس حوالے سے کہا کہ صدر جو بائیڈن کو شہزادہ محمد بن سلپان کے اقتماد پر آنکھیں بند نہیں کرنی شاہیں ناظرین اکرام بائیڈ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب پر ہونے والے حملے کی مضمت کرتا ہے اور جمن کے تنازع کے خاتنے کے لیے صفارتی کوششن جاری رکھیں گے الاربیا نیٹورک کے مطابق جین ساکی نے ایک سوال پر کہا کہ حوسی شہریوں پر حملوں سمیت سعودی عرب پر حملے کر کے جنگ کو طول دینے کی خواہش کا مسلسل اظہار کر رہے ہیں فرانسیسی خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی حملے کی مضمت کی ہے ترجمان نے مطالبہ کیا کہ حوسی صدر جو بائیڈن کی طرف سے ان مذاقرات شروع کرنے کی کوششوں میں تعمیری طور پر شامل ہوں ناظرین اکرام محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ رائز نے نامانگاروں کو بتایا کہ جمن جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے ہم پھر حوسیوں سے فوری طور پر ان جارہانہ کاروائیوں کو بند کرنے پر زور دیتے ہیں واضح رہے کہ واشنٹنگ نے یہ بیان حوسیوں کے حملے کے چند گھنٹے کے بعد جاری کیا ہے قبل ازی امریکی دفتر خارجہ نے الاربیہ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم سعودی عرب میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے پاس حوسیوں سے نمٹنے کے لیے متعدد آپشنز ہیں اور ان میں پابندیوں کو آپشن بھی ہے ناظرین اکرام دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہوسی ایران کی مدد سے سعودی عرب پر حملوں کے ذمہ دار ہیں ہوسیوں اور ان کی مدد جاری رکھنے والے ایران پر دباؤ جاری رکھا جائے گا اور ان سے نمٹنے کے لیے نئے طریقہ کار پر بھی غور کریں گے ادھر خلیجی تعاون کانسل یعنی کہ جی سی سی کے سیکریٹی جنرل نائف الحجراف نے سعودی عرب پر ہوسیوں کے جان حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ہوسیوں کی طرف سے بار بار دشت گردانہ حملوں کی کوششیں ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ آدمی برادری کو کھلا چیلنج دے رہے ہیں اور تمام عالمی قوانین اور روایات کا مزاق اڑا رہے ہیں نائف الحجراف نے کہا کہ ہوسیوں کے جاریحانہ حملوں کے خلاف پین الاقوامی برادری کو فوری اور فیصلہ کو موقف اختیار کرنا ہوگا تاکہ سیول تنصیبات اور اہم اداروں پر ہوسیوں کے حملے بند کرائے جا سکیں ناظرین اکرام انہوں نے کہا کہ جی سی سی ممالک امن و سلامتی کے دفاع کے حوالے سے سعودی عرب جو اقتماد کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوں گے مصر نے سعودی عرب پر ہوسیوں کے بارودی ڈرانز حملوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مصر ان گھٹیا دشت گردانہ مسلسل حملوں کی پوری قوت سے مضمت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ علاقائی امن و استعقام کے لیے خطرہ ہیں ہوسی یہ حملے کر کے بین الاقوامی اور انسانی قانون کے زوابط کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں مصر نے کہا کہ وہ جارہانہ حملوں کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عرب اپنے امن خودمختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے جو اقتماد کرے گا مصر اس کے ساتھ ہوگا اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسری مین نے ہوسیوں کے دشت گردانہ حملوں کے سخت مضمت کی ہے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ سعودی عرب ہوسیوں کے ان جارہانہ حملوں سے بچاؤ کے لیے جو اقتماد کرے گا OIC میں شامل ممالک اس کے ساتھ ہوں گے انہوں نے توجہ دلائی کہ ہوسی سعودی عرب کی سیول تنصیبات اور شہروں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کے خلاف پر سیکھ کر رہے ہیں اردنی وزارت خارجہ نے بھی سعودی عرب کی آبادی پر ہوسیوں کے مسلسل حملوں کی مضمت کی ہے اردنی دفتر خارجہ کے ترجمان زیف اللہ فیض نے کہا کہ خوصی دہشت گردوں کے مسلسل بزدلانہ حملوں کے حوالہ سے اردن کا موقف غیر متزلزل ہے اردن ان کی مضمت کرتا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اردن کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب اور اردن کا امن اٹوٹ اقائی ہے سعودی عرب کے امن و امان پر کوئی بھی حملہ اردن کے امن و استحقام پر حملہ ہے کچھ ٹائم پہلے تک بھارت ایران اچھے دوست تھے لیکن اب ایران اور چین میں ایک خانسلہ مندانہ معاہدہ ہوا ہے جس پر اب پوری دنیا کی نظر ہے دونوں ممالک کے مابین جس سرٹرڈجک اور تجارتی معاہدہ آئندہ 25 سالوں تک قابل عمل ہوگا تاہم اس معاہدے کے چند ہی روز بعد منگل کو خبر آئی کہ ایران نے انڈیا کو چابہار ریل منصوبے سے الگ کر دیا تہران نے اس کی وجہ انڈیا سے فنٹ ملتے میں تاخیر بتایا ہے چار سال قبل ایران اور انڈیا کے درمیان افغانستان کی سرحد پر چابہار سے زہدان تک ریل پلائن بچانے کا معاہدہ ہوا تھا اب ایران نے خود ہی اس منصوبے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق چار سو ارب ڈالر کے اس معاہدے کے تحت ایران اگلے 25 سالوں تک چین کو انتہائی سستی قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا اور اس کے بدلے میں چین ایران میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرے گا دونوں ممالک نے خاموشی سے یہ معاہدہ ایسے وقت میں کیا ہے جب دنیا کووڈ 19 کی بواہ کا سامنا کر رہی ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی جہاز کیسے تباہ ہوا بھارتی فضائیہ کا ایک اور مک 21 تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تیارے کا گروپ کیپٹن ہلاک ہو گیا غیر ملکی خبر ایسان ایجنسی کے مطابق بھارتی فضائیہ کے مک 21 تیارے نے وستی انٹیا میں واقعے ائر بیس یو ٹریننگ مشکل کے لیے اوران بھری ہی تھی کہ کچھ دور جا کر وہ گر کر تباہ ہو گیا بھارتی فضائیہ کے جانب سے ایک ٹویٹ میں مک 21 تیارے کے تباہ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس حادثے کے نتیجے میں گروپ کیپٹن ایک گپتہ ہلاک ہو گئے ہیں بھارتی فضائیہ نے تیارہ حادثے میں پائلٹ کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے دوستو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کو سعودی عرب کی جانب سے آئل سپلائی بند ہونے سے بھارت کے متعدد تیارے گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور یہ تیارہ گرنے کی بھی ایک کڑی اسی سے نلتی ہے بھارتی ائر فورس کو اچھا تیل نہ ملنے کی وجہ سے بھارتی تیارہ گر کر کریش ہو گیا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ